یار انجنورنگ کرنے کے بعد جب ہم لوگ گھر واپس آتے نا آسٹل سے تو ایک مکس اپ سا ریاکشن ہوتا ہے ہماری سوسائٹی کا گھرولے ہمیں مثالیں دیتے ہیں جب ہماری کچھ عرصہ نوکری نہیں ہوتی باتوں باتوں میں ریالائز کروانے کی کوشش کرتے ہیں فلان آفزل صاحب کا بیٹے کی دبائی میں نوکری ہو گئی ہے پھر ہمیں مطلب اس طرح سے بتائیں کہ تمہاری نوکری ہوگی تو کتنی سٹارٹنگ سیلی لگے گی یہ تو گھر والے ہیں ان کا مطلب حق بنتا ہے لیکن یار اس کے ساتھ محلے کی مسجد کی انتظامیہ کے لوگ بھی آپ کو جب ویلہ دیکھتے ہیں مطلب تو وہ کہتے ہیں یار یہ مسجد کی چاپیاں تم رکھ لو تم تو ویلے تم نے کہاں پہ جانا ہے مطلب محلے کے کچھ لوگ آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارے پنکے کی ہوا گرم آ رہی ہے جب آپ بیٹا چیک کر دینا تم تو انجینئر ہو کچھ رشتداروں کے اندر مائیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے گھر والوں کو یہ ایسا مشورہ دیتی ہیں جب ان کو پتا چلتا ہے ان کے بیٹے کی نوکری نہیں ہو رہی کہتی ہیں وہ فلان بور والے بابا جی ہیں نا جو ان سے پانی دم کرا کے اس کو پلائیں اس کی نوکری ہو جائے گی اور یار آپ کا ضمیر بھی ان لوگ کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو وہ بھی آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے ساری چیزوں سے تنگ آ کر آپ ٹی وی لگاتے ہیں موبائل پر موٹیویشنل سپیکر کو سننے کی کوشش کرتے ہیں یا موٹیویٹ کیا رہا ہے تو موٹیویشنل سپیکر آگے سے کہہ رہا ہوتا ہے انجینئرنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ڈگری کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں اللہ اللہ کر کے اگر کہیں سے کسی جاب انٹرویو کی کال آئے تو انٹرویو میں پہلے سوال بتا کیا پوچھ رہاتا ہے تجربہ کتنا ہے اب اس دوران آپ کے بینک کے اکاؤنٹ میں صرف ایک آخری سو روپے رہ گیا ہوتا ہے اور آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کسی طریقے سے اس کو بھی میں نکلوا لوں اور بینک والوں کو میسیج بتا کیا آتا ہے جب آپ ایٹی ایم پر ٹرائے کرتے ہو ہماری بینک کی پولیسی کے مطابق آپ یہ پیسے نہیں نکلوا سکتے ہیں منیمم ایک سو روپے تو رکھنا پڑے گا اور دبائی میں کام کرنے والا آپ کا دوستہ آپ کو میسیج کر رہا ہوتا ہے یار میں تو ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری کر رہا ہوں میرے تو مزے ہیں اور آپ کا جگری یار وہ آپ کی طرح کا بے روزگار ہے وہ آپ کو میسیج کر رہا ہوتا ہے یار بیس ہزار پر ادار دے دے میں مطلب جب نوکری لگی نا میں آپ کو واپس کر دوں گا یہ تو لوگ چلو صحیح پوچھ رکتے ہیں لیکن بیکاری لوگ جو ہے نا وہ نہیں پکڑے جا رہے میرے ایک بے روزگار دوست کو ایک دن ایک فقیر مانگنے والا کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو بابا تو میرے دوست نے کہا یار میں انجینئر روزگار ہوں میں کیا دوں تمہیں تو کہتا ہے بھئی اگر ایسی بات ہے تو کل سے تم میرے ساتھ چلو کچھ نہ کچھ کما کے آگے اور اوپر سے جوب انڈنگ کا یہ جو ٹائم ہوتا نہیں یہ بڑی ٹینشن دیتا ہے اور سم ٹائم آپ کا میدہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو ایسے ہی میں اپنے محلے کے کمپورٹر کے پاس چلا گیا کہ ایسے میدے میں تضابیت آئے تو یار یہی لوگ بھی ٹانٹ کرنا اسے باز نہیں آتے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہا واؤک کیا کرو وے لے رہ رہا ہے کہ ہو جاتی تضابیت اور پھر کچھ دنوں کے بعد میرے کزن کی شادی آگئی رہی صحیح قصر وہاں نکل گئی وہاں پہ ایک سینئر انجینئر کزن کے جو انکل تھے آگے ان کو پتا چلا میں بے روزگار انجنرنگ کر رکھی ہے تو وہ آکے ایک نئی امید لگا کے چلے جائیں گے کہ بیٹا سی وی بیج دو انشاءاللہ نوگری پکی ہو جائے گی ورنہ گولی تو آئی ہے تو یہ سب کو چلتا ہے جوب سرچنگ کے ٹائم پہ یعنی کہ آپ خود سوچ لو کتنی مراحل سے گزر کر آپ کو یہ آگ کا دریہ پار کرنا پڑتا ہے وہ بھی ڈوب کے